موسیقی 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 کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں پھر اپلیکیشن فارم فل کرنی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ سرچ کریں گے سرچ بینک بے آئی ایف ایسی کور یہاں پہ یس کر کے یہاں پہ ہم دیں گے آئی ایف ایسی کور اس کے بعد ہم اس کا ویرفائی کریں گے اس کے بعد ہمیں یہاں سے بینک ایکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے بینک ایکاؤنٹ نمبر جو کسٹومر کے پاس ہوگا تو اس کے لاسٹ میں میں بتاؤں گا کہ وہ ایک فارم برنا ہے اس کو اور اس فارم کو ہمیں اپنی پاس رکھنا ہے اس کے فارم کے بیچے ایک آہہہہہہہہہن ڈیکلیریشن سٹکیٹ ہے اس کو برکے اس کا فوٹوگراف اٹھا کے ہمیں وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے تو آپ ویڈیو میں بنی رہنا ہاں ساسرے ویڈیو میں آپ کو پورا پراؤں گا تو یہاں پہ سیوی نمبر ہمیں دینا ہے جو بھی جس کے نام پہ زمین ہے وہ خالی وہ اپلائی کر سکتا ہے یا اگر کوئی ٹینٹ ہے تو وہ ٹینٹ سٹیفیکیٹ اس کو لاسٹ پہ اپ لوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کا ایکاؤنٹ نمبر دیں گے اس کے بعد دوبارہ کنفرم کریں گے اس کے بعد ہمیں بینک ڈیٹیلز پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمیں پاس بک پہ اس کا نام کیا ہے وہ لکھنا ہے وہ آپ لکھو گے آدھار کارڈ پہ نام کیا ہے وہ آپ لکھو گے آدھار کارڈ پہ کیا نام ہے وہ آپ لکھو گے آدھار کارڈ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ آدھار کا نمبر ڈالنا ہے آدھار کا نمبر جو ہوگا وہ یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ آدھار کا نمبر ڈالنا ہے اگر یہاں پہ آدھار بلک نہیں کر رہا ہوگا تو اگر یہاں پہ آدھار بلک نہیں کر رہا تو ہم یہاں سے آدھار کا سیلیکٹ کر کے بینک پاسورٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ پھر سے بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے اور یہاں پہ سبمٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ فادر مدر جو بھی سان آف ڈالٹر آف جو بھی ہوگا تو وہ یہاں پہ ایس لکھیں گے تو باگ کا نام یہاں پہ لکھنا ہے پھر اس کے آگے ہمیں موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اس کی ایج لکھ رہی ہے اس کے بعد جنر سیلیکٹ کرنا ہے پھر یہاں پہ کیٹیگری رکھنی ہے پھر ٹائپ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے ایڈریس بن کوڈ ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے آگے جانا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کام یہاں پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے پھر سے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹرک یہ کہاں پہ کراپ ڈیٹیل یعنی یہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے کلکٹیویٹ کہاں پہ اور آئے کراؤ یہاں پہ پھر سے ہم اب یہاں پہ ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے پیڑی جیسے کہ یہ والا فارم میں نے پیڑی کیلئے برا ہے تو یہاں پہ 15 جون کریں گے سیلیکٹر اگر سروی نمبر کھاتا نمبر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ ڈالیں گے دونوں جگہ پہ اب اس کا دو کنال ہے تو دو کنال کو کیا کرنا ہے کام ہمیں کرنا ہے کلکٹیویٹر کلکٹیویٹر سے ہمیں کرنا ہے کام ہمیں لکھنا ہے 2 divided by 19.768 2 divided by 19.768 جیسے میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کلکٹیویٹر ایپ ہوں میں یہاں سے open کروں گا یہاں سے میں نے کیا کام 2 divided by 19.768 اس کا جو ریزلٹ آئے گا ہمارے پاس آگئے 0.10 0.10 ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے 0.10 ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں پاس بک کی فائل اور سیلپ ڈیگریریشن یہاں سے اپ لوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کا جو پاس بک ہے وہ میں نے سی سیو کیا ہے میں یہاں پہ اس کو اپ لوڈ کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ایک فائل ہمیں یہاں سے اپ لوڈ کرنی ہے وہ ہے سیلپ ڈیگریریشن کی سیلپ ڈیگریریشن فارم بھی آپ کو بتاؤں گا بھی کیوں وہ کیسا ہے سیلپ ڈیگریریشن فارم یہاں پہ میں ویڈیو کو پاس کروں گا جلدی سے جب تک میں ڈاکومنٹس بناوں گا آتے ہیں ہم اپنے فارم پہ واپس یہاں سے میں نے دونوں فائلیں سیو کی ہیں اب میں یہاں پہ ایک ایک کر کے ان کو اپ لوڈ کروں گا ڈاؤن لوڈ میں آکے پہلے پاس بک اپ لوڈ کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے اپ لوڈ پہ کلک کر کے پھر میں جاؤں گا لینڈ ریکارڈز پہ ایس ڈی مکبول ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو ایس ڈی کا نام دیا ہے یہاں سے اپ لوڈ کروں گا ڈھیک ہے اب دونوں چیزیں یہاں پہ ہمیں اپ لوڈ ہو گئی ہیں اب میں یہاں پہ پریو کروں گا فارمر کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس کو چک کروں گا ٹھیک ہے پارمر کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی ایکاونٹ نمبر وغیرہ جو بھی ہم نے نام باپ کا نام موبائل نمبر اس کو چک کر کے ہمیں کیا کرنا ہے کام سب منٹ میں کلک کرنے گا اب ہمارے پاس پیمنٹ کا آپشن آئے گا ہم ایک پیمنٹ کریں گے اور سب سے پہلے جہاں رکھنا ہے پیمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ویلٹ میں پیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ویلٹ میں پیسے نہیں ہو جائیں گے تو یہ فیل ہو جائے گی ٹرونزیکشن اور بعد میں یہ جلدی سے بعد میں سٹیٹس اپڈیٹ جلدی سے نہیں کرتی ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کا جو پیمنٹ ہے وہ کر دیا پیمنٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر جو ہے ایک ریسیپٹ آتا ہے اس ریسیپٹ کو ہمیں کیا کرنا ہے کام سیو کرنا ہے یا پرینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے دو پیج ہم پرینٹ نکالیں گے پورا فارم ہم سیو کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد ہم لے کے جائیں گے اس کو ڈاؤنڈوڈ میں یہاں پہ اس کا دکھیں گے جو یہاں پہ ہمارا جو فارم ہے جو ریسیٹ نکل گیا ہے فائنل وہ ہم ہمیں کسٹومر کو دینا ہے وہ کسٹومر وہ آپ میں پاس رہے گا اب اس کی جو ڈیٹیل ہے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والا فارم ہونے چاہیے یہ والا فارم اس کے دو پیجز ہیں فرینٹ پیج پہ آپ کو ڈیٹیل لکھنی ہے اور اس کے بعد جو بیک پیج ہے اس پہ آپ نے سیلپ ڈیکلیریشن بڑھنی ہے اور یہ سیلپ ڈیکلیریشن والا پیج آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور جو آپ یہاں پہ ایز اپروف رکھو گے جیسے بینک پاس وہاں پہ آدھار نے کام نہیں کیا تو میں نے وہاں پہ بینک پاس بکرت دیا تو اس طرح سے جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تو ایک اور امپورٹن چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اس میں ہمیں پر کنال اگر میز ہے یا مکی مکی جس کو ہم بولتے ہیں اگر اس کی کھیت ہے تو اس میں آپ کو ایک کنال پر آپ کو بڑھنا ہے سکسٹی پوائنٹ نائنٹی وان نائن روپی کا ایک کنال پر انشورنس ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو جتنے کنال ہوں گے اسی طرح سے انشورنس ہوگا اور اگر جو ادہاں ہے یعنی رائس یا پیڑی کی زمین ہے تو اس میں آپ کو بڑھنا ہے ایٹی فور پوائنٹ ایٹی فور پوائنٹ فائی روپیز پر کنال کے حساب سے اس پر انشورنس ہوتا ہے ایک سال کے لیے ان کیس اگر کل کوئی ایشو ہوتا ہے تو فاصل نہیں بنتیا تو اس میں آپ کو ملیں گے پر کنال پیڑی کو آپ کو ملیں گے فور تھوزن ٹو ہینڈر ٹونٹی وان روپیز اور اگر آپ مکی کی خیت میں پھر فاصل نہیں بنتی ہے تو اس میں آپ کو ملیں گے تین ہزار روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے جب آپ انشورنس کلیم کرو گی تو یہ ہماری پالسی بن گئی اس طرح سے اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کا اچھا لگے گا